ہائے گائز بیلکم پیک ٹو این ایڈر ویڈیو تو یار آج کی اس والی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ایسے ایمولیٹر کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ ٹو جی بی ریم یوزرز کے لیے یہ والا ایمولیٹر آپ لوگوں کے لیے بلکل فری ہے اور اگر کوئی اسے اپنے لونڈ پی سی کے اندر یوز کرتا ہے تو فری فائر کے کمال کا اپنا ڈسپلی جو ہے ورزن وہ ایپی ایس کافی کمال کیا اس کی تو وہ حاصل ہی کر سکتا ہے اور اس ویڈیو کو پورا ورش کرنا اور اگر ابھی تک کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا سبسکرائب کر دو بیل آئیکن کو پریس کر دو اور ملتے ہیں ویڈیو میں تو یار ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو چلو ویڈیو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پر صوف 98 IR لکھنا ہے یہ والی ویب سیٹ پر آپ کو آتے ہی اس کی بات کرنے کے بعد یہ میرے نیٹ ورک کا ایشوegen ہے کچھ کے بات یہ اپنی ویبسائٹ کو شروعو کروا دیا ہے کہ یہ ڈرویڈ ایمولیٹر ہے یہ والا ڈرویڈ ایمولیٹر ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ران یور ڈرویڈ ایپس اسی کے اندر ایپس کو رن کرتا ہے اور وینڈو کے لیے ایک بیسٹ والا ایمولیٹر ہے اور اس کا سائز بھی بہت ہی میری میں ہمیں جو کہ میں نے پہلے سے ڈاؤنڈوڈ کر لکھا ہے آپ لوگوں نے یہاں سے اس کو ڈاؤنڈوڈ کر لینا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انجوائے ایپس اون ڈیک سٹو تو آپ لوگ اس کے اندر اپنے ایپس کو ڈیک سٹوک کے اندر رن کر سکتے ہیں موبائل ایپس کو تو چلے ویڈیو کے طرف بڑھتے ہیں تو ڈاؤنڈوڈ کرنے کی بعد آپ لوگوں کے سامنے یہ والا انٹر فیس آ جائے گا انٹر فیس کے آئے گا فائل آ جائے گی آپ لوگوں نے یہاں سے اس ٹریک پہ کلک کرنا ہے تو پاسفرڈ اس کا نہیں ہے ابھی تو آپ لوگ نے ایک سٹریک کرنا ہے تو فائل ایکس ٹریک ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کو ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے اس کو سوری اس کو انسٹول کر لینا ہے انسٹول کے لیے سیٹ اپ پہ کلک کریں گے تو یہ انسٹول ہونا سٹارٹ ہو جائے گا انسٹولیشن کر لینے آپ لوگوں نے اور اس کی لو اینڈ پی سی کی سیڈنگز میں آپ لوگ بتا دے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کی اس والے ایمیلیٹر کی جو لینگویج ہے وہ چینج ہے آپ لوگوں کی یہاں پہ کچھ بٹن دکھیں گے تو اس پہ آپ لوگ انہیں بیک کرنا ہے وہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انسٹولیشن سٹارٹ ہو چکے تو میں یہاں پہ نیکس پہ کلک کرتا ہوں ایکسٹنٹ ڈرم پہ نیکسٹ اور نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ ایکس ٹریک ہو جائے گا یہاں پہ اس نے ڈاؤنڈوڈ ہونا اور انسٹول ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ انسٹول یا وہ ہو جائے گا تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بہت ہی زیادہ لائٹ ہے اس لیے انہی فاسٹ انسٹول ہو رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے اپنے ڈوائنڈ پیسی کے اندر بیلو سٹیکس کا ورزن بڑھا ہوگا تو کافی دیر لگ چکی ہوگی آپ لوگوں کو کافی ٹائمز آیا ہوگا اور آپ پیسی بھی بہت زیادہ رننگ میں ہوگا تو اس وجہ سے وہ چلا بھی نہیں ہوگا تو یہاں پہ فینش اور رن پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہ والا انڈرویڈ ایمولیٹر آپ پہ پیسی کے اندر رن ہو جائے گا تو یہ رننگ ابھی سٹارٹ ہو چکی ہے تو اگر آپ لوگ اس حوالے ایمولیٹر کے لیے ورچولائزیشن ٹیکنالوجی انیبل کرنے نہیں آپ لوگوں نے اور جب ورچولائزیشن ٹیکنالوجی ہوگی تو آپ لوگوں کے چلے گا ادروائز نہیں چلے گا آپ لوگوں نے یو ٹیپ سے کوئی بھی ویڈیو کو اٹھا کے دیکھ لینا ہے جو کہ ورچولائزیشن انیبل کرنے کی ویڈیو ہو تو آپ لوگوں نے اس والی ویڈیو کو موس واش کر لینا ہے اور وہاں پہ وہ بتا دیں گے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اپنے پی سی کے اندر ورچولائزیشن ٹیکنالوجی انیبل کرنی ہے تو یہ ایمولیٹر سٹارٹ ہو رہا ہے تو میں پی سی کو کچھ فریش موڈ پر چھوڑا ہوا ہے تاکہ یہ ایک بار رن ہو جائے تو میں اس کی لویڈ پی سی کی سیٹنگز جو اس ویڈیو میں مینچن کر سکوں میں سیٹنگز پہ کلک کرتا ہوں تو ابھی یہ بوٹنگ میں آیا میں اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بوٹنگ میں آیا تو ابھی یہ رننگ کر رہا ہے جب یہ رن ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو یہ کچھ سکیٹ بھول جانے سوری کون پہ کلک کرنا ہے تو یہ پیچھنے جائے گا تو آپ لوگوں نے سب سیسٹم فوڑو رہی ہے اس کا ٹیکس ٹوپ ہے ٹک مانٹر جو بھی ایپ زین کے اندر وہ شو ہوتے ہیں ابھی میرے پی سی کے اندر یہ ابھی بوٹنگ اس کی سٹارٹ نہیں کیونکہ میں نے ابھی اسی سٹارٹ کیا ہی نہیں ہے اور میں پیچھے آج گیا ہاں تو آپ لوگوں کو یہ سینٹیکس سسٹم پہ کلک کرنا اور یہ آپ لوگوں کو سیٹنگز پہ کلک کر دینا اس کی سیٹنگز آن ہوتی ہے کچھ ویٹ کرنے کے بعد کیونکہ پیسی جو ہے ابھی ابھی سی منٹ کیا ہے اور میں سو بہت سے پیسی کو چلا رہا ہوں جس وجہ سے یہ کافی سلو ہو جب ہے اور آپ لوگوں کو بتائے انٹرنیٹ بھی کافی سادہ وائرسز آتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے اپنے پیسی سلو ہوتا ہے تو یہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے انہی تو آپ لوگوں کو لینگویج چیز کروان دیتا تو ایوان ایملیٹر کافی زیادہ فاسٹ وار ایملیٹر میں نیز پہلے ہی چیک کیا تھا لیکن اب ہی یہ رننگ نہیں ہے تو چلی یہاں سے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی لینگویج کیسے سیٹ کرنے ہے تو آپ لوگوں نے یہاں سے لوگوں کی سیٹنگز کرنے ہیں تو یہاں سے آپ لوگوں ہیں اپنی پی سی کے ایک اور کو سیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ niveau اونسیق رہا کر لیتا ہے یہاں پہ vinegar جو ہے انگریز کر لینا ہے اور save کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اے کوئی ریبوٹ کر دینا ہے جس کے بعد ٹھوڈ ہو جائے گا اور اے آمزلاو کا اس کو دوبارہ سے ح Если یہ رڈ کرے گا اے کرتا ہوں کہ آج کے بارے اعداد پر میں پر امیلیٹر کی لو اینڈ بیسی کی سیٹنگز بھی سیکھ لی ہونی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کساند آئی ہوگی دو میرے چینل کو سبسکرائب پر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں